بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس وی لاغ میں ذکر کریں گے پاکستان تاری کے انصاف کے سابق جنرل سیکیٹری حسد عمر کا انہوں نے جب سے جنرل سیکیٹری شپ کی حیثیت سے استیفہ دیا ہے اس کے بعد سے ان کا پہلا انٹرویو ہوا ہے کل کاشف عباسی صاحب نے مینٹری میڈیا پر کیا بہت ساری باتیں حسد عمر صاحب نے کہیں ہیں کچھ پاکستان تاری کے انصاف کے حوالے سے کہیں ہیں کچھ عمران خان صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کہیں ہیں کچھ عمران خان کی سیاست کے حوالے سے کہیں ہیں کچھ عمران خان کی جو کچن کیابینٹ ان کے قریب ترین پانچ سی سات لوگ ہوتے تھے ان کے کردار کے حوالے سے کہیں ہیں کچھ جن لوگوں کو تحفظات تھے پارٹی میں پرانے جو سینئر لوگ تھے ان کے حوالے سے کہیں ہیں بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں ہیں اور کچھ اپنے اختلافات کا اظہار انہوں نے کیا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سے ہی سیاست کروں گا اگر کروں گا اور دوزار اکس میں فیصلہ کر لیا تھا دوزار تیس کا الیکشن نہیں لڑوں گا لیکن اب ٹکٹ کے لیے دوبارہ اپلائے کروں گا اور الیکشن لڑ سکتا ہوں اور لڑوں گا اور پھر کوئی بہتر حالات میں چھوڑ دوں گا بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو کہ کونفلکٹنگ تھی اور اس میں کنفیوشن تو تھی ایک کنفیوشن آپ کو اس گفتگو میں نظر آتی ہے اور جو سوال پوچھے ہیں کاشف صاحب نے وہ بھی بڑے دھیمے انداز میں بڑے پوائنٹ بلانک سپیسیفک سوال تھے تو انہوں نے ان سوالوں کے جواب دیئے تو بہت ساری جگہوں میں مجھے لگا کیسے دمہر صاحب جو ہیں وہ تھوڑے پھس گئے کس طرح وہ اس کو ریکنسائل کریں گا اور وہ نہیں کر پائے ریکنسائل نہیں کر پائے اچھا اب میں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اوفیشلی حصد عمر کے اس انٹرویو کے بعد ایک رد حمل آ چکا ہے اور انہوں نے ٹوٹر کے اوپر وہ رد حمل دیا اور انہوں نے اس کے اوپر سخت زبان بھی استعمال کی ہے اور بڑا انہوں نے وصفرسلی اختلاف کی حصد عمر کی کونفیسیشن سے ان کی گفتگوش سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا خلاصہ دے دیتا ہوں کہ حصد عمر نے کہا کیا ایک تو حصد عمر نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا میسیج کر کے جب میں نے استیفہ دیا کہ میں نے کیوں دیا استیفہ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو حالات ہیں اس میں سب کو دو قدم پیچھا ہٹنا پڑے گا ورنہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے جو سٹریٹیجی عمران خان صاحب نے ایڈاپٹ کی ہوئی ہے جو حکمت عملی اپنی سیاست کو لے کر انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا تو جب میں اس سے اگری نہیں کرتا تو جنرل سیکیٹری کی طور پر میں اس حکمت عملی کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتا ہوں اس کو نافذ کیسے کر سکتا ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ نو میہ سے پہلے سے میں اختلافات کر رہا تھا اور میں ریکارڈ پر ہوں اچھا اب بات یہ ہے کہ نو میہ سے پہلے عصد عمر صاحب اگر کوئی اپنی ذاتی رائے کسی ایک ایشو کے حوالے سے دیتے تھے جو کہ تھوڑی مختلف ہوتی تھی تو اس میں یہ والا جو انصر تھا نا کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں یا میں اگری نہیں کرتا یا کیونکہ میں اختلاف کرتا ہوں اور میں اگری نہیں کرتا اس وجہ سے بطور جنرل سیکیٹری میں اس حکمت عملی کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا تو میں لہٰذا جنرل سیکیٹری کے عہدے سے یا اس کی کرسی سے یا اس کے منصب سے استیفہ دیتا ہوں یہ پہلے نہیں ہوا یہ پہلے نہیں ہوا گو کہ انہوں نے کئی دفعہ پروگرام میں ریپیٹڈ لی کہا کہ میں آن ریکارڈ پہ ہوں میں نے یہ بھی کہا میں نے وہ بھی کہا لیکن ریکارڈ کے مطابق جو مجھے یاد پڑتا ہے جتنا ہم نے پولیٹکس کو فالو کی اور کارنٹ افیرز کا شو کرتے ہیں تو ہم تو ہر وقت پولیٹکس کو فالو کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ عصد عمر کی جو آن ریکارڈ گفتگو ہے آف ریکارڈ کا مجھے اب نہیں پتا لیکن آن ریکارڈ جو گفتگو ہے بنیادی طور پہ وسیع پیمانے پہ مطلب کہ اس کا اوورویلمنگلی وہ جو ہے وہ اسی نظریے کو اور اسی حکمت عملی کو سپورٹ کرتی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف یا امران خان کی حکمت عملی یا نظریہ تھا تو ریکارڈ پہ تو یہی چیز آپ کو میڈیا پہ یا ان کی گفتگو میں نظر آئے گی اچھا دوسری بات انہوں نے کہا کہ ٹکراؤ کی جو حکمت عملی ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا صرف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بلکہ سیاسی معاملات حل کرنا سیاستدانوں کا کام ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات کہ میں سیاستدانوں سے ہم بات ہی نہیں کریں گے دوسرے سیاستدانوں سے گو کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے ووٹ لیا ہے لیکن پی ڈی ایم نے بھی سوہ دو کروڑ ووٹ لیا ہے اور وہ جماعتیں جنہوں نے سوہ دو کروڑ عوام کا ووٹ لیا ہے ان سے بات ہی نہ کرنا یا بات کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہونا ان کی نظر میں درست نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط تھا اس کا جواب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیا گیا اور میں اگر وہ ریلیونٹ پوشن ابھی پڑھ دوں تو بہتر ہوگا کیونکہ آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اسد عمر کے خیال میں تحریک انصاف کو دیگر سیاسی قائدین سے گفتگو کے دروازہ بند نہیں کرنے چاہیے تھے اسد عمر بطور سیکیٹری جنرل ان بے شمار کوششوں سے آگاہ ہے جو ان سیاسی جماعتوں سے قومی معاملات پر باتچیت کے لیے کی گئیں اسد عمر خود یہ موقف اپنایا کرتے تھے کہ جب بھی ان جماعتوں سے باتچیت کی کوشش کی جاتی ہے یہ ایناروں کے حصول کے علاوہ کسی اور ایجنڈے پر بات نہیں کرتے اپنی کرپشن اور چوری کی معافی کے علاوہ ان سیاسی جماعتوں کا کوئی دوسرا حدف نہ پہلے تھا نہ آج ہے تو یہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اوفیشلی بہرحال آگے چلتے ہیں اسد عمر صاحب کی طرف ہی آتے ہیں اور پھر مزید ادھر سے بھی جو جواب ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی بات انہوں نے کہی کہ فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ لیٹسے یہ اسد عمر کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیٹسے کہ پانچ سینئر افسر ہیں غلط فیصلے کر رہے ہیں ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں لیکن ادارہ ان پانچ افسروں کا نہیں ہے ادارہ ان چھے لاکھ فوجیوں کا بھی نہیں ہے ادارہ ملک کا ہے یہ اسد عمر نے کہا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پہلی بار نہیں کہہ رہا کہ میں پی ٹی آئی کی سٹراتیجی سے ڈسگری کرتا ہوں اور میں اس سے پہلے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ کہہ چکا ہوں کہ فوج میرے لیے ایک ایموشنل ایشو ہے فوج میرے لیے ایک ایموشنل ایشو ہے اجاب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس تناظر میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ فوج ایموشنل ایشو ہے اگر تو وہ سپیسیفکلی نو میہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ فوج جو کچھ نو میہ کو ہوا اس میں پاکستان طریقہ انصاف کا کردار ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کا قصور ہے اور کیونکہ فوج میرے لیے ایموشنل ایشو ہے اس وجہ سے میں اس چیز سے اب وہ اپنا اتفاق نہیں کر سکتا تو وہ ایک الیدہ بات ہے لیکن اگر کیونکہ نو میں سے پہلے بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹی اسٹیبلشمنٹ پولٹکس ہے اور جو دوریاں ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین وہ تو واضح ہو چکی تھی اس ٹائم سے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اس ٹائم سے جب عمران خان صاحب نے لونگ مارچ کا اعلان کیا تھا پچیس میں ایک اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے تھے پچیس میں دوزار بائیس کی بات کرو اس ٹائم سے جب عمران خان کے اوپر قاتل آنا حملے ہوئے تھے اس ٹائم سے جب عمران خان جلسے جلوسوں میں جاتے تھے اور تقریریں کرتے تھے اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے اس ٹائم سے جب انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو قاتل آنا حملہ ہوا ہے میں اس حملے کی ایف آئی آر نہیں درج کروا پا رہا باوجود اس کے کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے تو وہ جو رفٹ ہے وہ جو اختلاف ہے امران خان کا یا پی ٹی آئے کا بطور جماعت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ نو میں سے تو پہلے سامنے آ چکا ہوا تھا تو اب جو ایموشنل ایشو اسد عمر کے لیے ہے فوج جو انہوں نے کہا اس پروگرام میں تو کیا وہ تب ایموشنل ایشو نہیں تھا اور اگر تب تھا تو کیا وہ ایکسیپٹیبل تھا اسد عمر کے لیے اور جو نو میں کے ہوا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے یا پھر اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے ایموشنل ایشو ہے وہ شاید پہلے ایموشنل ایشو نہیں تھا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وضاحت اسد عمر صاحب خود ہی کر سکتے ہیں تو وہ ہی کریں گے ظاہری بات ہے اچھا جی اب آگے چلتے ہیں انہوں نے پھر بڑا واضح آؤ کے کہا کہ مسئلہ جیل کا نہیں ہے جس وجہ سے جیل گئے ہیں اس وجہ سے اتفاق نہیں کرتا چلیں آپ اس وجہ سے اتفاق نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ جیل کا نہیں ہے میں جیل گیا تھا جیل جانے کی وجہ سے میں نے پریس کانفرنس کر کے جنرل سیکیٹری کی جو حیثیت تھی اس سے استیفادی دیا بلکہ وہ جو وجہ ہے جس وجہ سے ہم جیل گئے تھے اس وجہ سے ہمارا اختلاف ہے یعنی کہ اس وجہ یا اس نظریے یا اس حکمت عملی کو ہم اون نہیں کرتے میں اون نہیں کرتا ان کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب پھر بھی یہ بنتا ہے کہ جیل جانا بڑا ایک ڈیسائیسیف فیکٹر تھا چاہے آپ اس وجہ سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر استیفہ تو آپ پہلے بھی دے سکتے تھے جیل سیکیٹری کی پوسٹ سے اور آپ مصطافی ہو سکتے تھے اور کھل کے اپنے اختلاف کا اظہار کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل جانا جو تھا وہ بہت ڈیسائیسیف فیکٹر تھا گو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ جیل کا نہیں ہے اس وجہ سے میں اختلاف کرتا ہوں اچھا جی آگے انہوں نے کہا جو ملاقات ہوئی آسد عمر صاحب کی کل دہشتگردی کی عدالت میں عمران خان صاحب کے ساتھ تو اس میں بہت سارے وی لاغرز نے اور صحافیوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو کرسی آفر کی آسد عمر نے تو خان صاحب نے وہ ایک سیپنی کی اور وہ آگے چلے گئے اور کچھ اس طرح کی ریپورٹنگ وغیرہ ہوئی نا تو وہ سوال پوچھا گیا آسد عمر صاحب سے تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ میں نے تو عمران خان کو بیٹھنے کا کہا نہیں تھا میں نے نہیں انہیں بیٹھنے کا کہا تھا وکیلوں نے کہا تھا تو مطلب کہ انہوں نے جب آنکر نے پوچھا کے سنا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ بیٹھے ہیں تو وہ بیٹھے نہیں تو انہوں نے کہا نہیں میں تو بیٹھنے کا کہا ہی نہیں تھا وہ تو وکیلوں نے کہا تھا وہ ویسے پھر انہوں نے کہا کہ وہ سٹوری بنائی ہے انہوں نے وہ چسکا بنانا تھا یہ انہوں نے صحافیوں کے بارے میں ریپورٹرز کے بارے میں کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ بلکہ عمران خان نے مجھ سے خود کہا کہ وہ جب آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی اس کے بعد ہم آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے میں نے کچھ چیزیں ان کو بتائیں کیونکہ میں اس عدالت میں آتا رہا ہوں اس کیس کے حوالے سے انہوں نے اس کی بیسس پر جو میں نے ان کو بتایا تھا کچھ انٹروینشن بھی کی اس کے بعد میرا کیس ختم ہو گیا اس کے ان کے اور بھی کیسس تھے میں واپس آ گیا لوگوں نے کہا کہ عمران خان خوش نہیں تھے اس لئے حسد عمر واپس گھر چلے گئے اصل میں میرا کیس ختم ہو گیا تھا اب this speaks volumes of the emotional detachment detachment آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک psychological connectivity ہوتی ہے آپ کی یہ psychological disconnectivity کو reflect کرتا ہے کہ آپ mentally کتنا دور ہو چکے انہوں نے کہا کہ میرا کیس ختم ہو گیا تھا اصل میں میرا کیس ختم ہو گیا تھا میں اس لئے گھر چلا گیا تھا ان کا کیس ان کے اور بھی کیسس تھے میں واپس آ گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے مطلب کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری گفتوں کو ٹھیک ہو گئی ان کی ایسی ہوا ہوگا کہ وکیلوں نے آفر کیا ہوگا صد عمر نے آفر نہیں کیا ہوگا اور خان صاحب نے خود کہا ہوگا ہوگا پھر انہوں نے کچھ باتیں بھی کہی ہوں گی خان صاحب نے سنے بھی ہوں گی پھر interventions بھی کی ہوں گی اور پھر کیوں کہ آسد عمر صاحب کا کیس ختم ہو گیا وہ گھر واپس آ گئے خان صاحب کے اور بھی کیسس لگ ہوئے تھے وہاں پر رک گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں جنل سیکیٹری کے عوضے سے استیفہ دیتا ہوں بلکل صحیح ہے لیکن آپ نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ بھی بھی ہوں ابھی بھی شو میں بیٹھ کے کاشباز صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے اپلائے کروں گا اور اگر زندگی میں پولٹکس کروں گا آگے تو پی ٹی آئی سے ہی کروں گا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی سے مجھے آفر سے رابطہ ہو گا تھا لیکن میں اور کسی سیاسی جماعت سے نہیں کر سکتا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ ابھی تک ہیں آپ ابھی تک پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اچھا آپ پی ٹی آئی کا حصہ تو ہیں اور آپ امران خان کے قریب بھی بڑے تھے امران خان کی پارٹی کے جنل سیکیٹری بھی تھے امران خان کے پوسٹر بوئی بھی تھے امران خان نے ویسے جتنا اصد عمر کو پروجیکٹ کیا ہے پروموٹ کیا ہے میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی میں کسی اور کتنا پروجیکٹ ذاتی طور پر امران خان نے کیا مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پر اصد عمر کیونکہ اصد عمر کو پتہ نہیں سمہا امران خان always thought that he's very valuable asset of پاکستان تحریک انصاف اور اکانومی کو سمجھتے ہیں اور اس حساب سے ان کو میں وزیر خزانہ بناوں گا تو اس کے بعد یہ پاکستان کی اکانومی کو بہران سے نکالنے میں بڑا قلیدی کردار ادا کریں گے اور حکومت میں آنے سے پہلے اصد عمر کو پاکستان تحریک انصاف کا پوسٹر بوئی بنانے میں امران خان کا بڑا قلیدی کردار ہے کردار ہی ان کے اور کوئی بنا بھی نہیں سکتا تھا پی ٹی آئی میں کیونکہ پی ٹی آئی کے چیئرمن تو وہ تھے تو جتنا اصد عمر کو امران خان نے سپورٹ کیا ہے وہ میرے خیال میں کسی اور کو جماعت میں اتنا سپورٹ نہیں کیا چلے آپ نے جنرل سیکیٹری کے عوضے سے استیفہ دے دیا لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں پارٹی کا حصہ ہوں تو بھائی آپ کی پارٹی کا جو چیئرمن ہے آپ کو اس کی پولیسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے فیصلوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے حکمت عملی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے but you are still claiming that you are still a member of the same political party اور چلیں آپ اب ان کے ساتھ عدالتوں میں تو نہیں جاتے ہیں ویسے تو مطلب کہ کیا کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال آپ ان کے ساتھ عدالتوں میں تو نہیں جاتے ہیں فیلحال لیکن اگر آپ کا بائی چانس اتفاقی طور پر آمنہ سامنا ہوئی گیا عدالت میں اور وہ آگے وہاں پہ اور آپ بھی وہاں پر موجود تھے اور ملاقات ہو گئی تو سائیکلوجیکل ڈس کنیکٹیوٹی اس حد تک ہو چکی ہوئی ہے عصد عمر کی عمران خان سے یا عمران خان کی عصد عمر سے اور اس میں میرے خیال میں زیادہ عصد عمر کی عمران خان سے کیونکہ عصد عمر یہ کہہ کر چلے گئے انہوں نے کہا کہ میرا کیس ختم ہو گیا تھا تو میں تو پھر چلا گیا یا وہاں سے ان کے کیسس تھے تو پھر وہ وہاں پر روک گئے تو یعنی کہ ایک بندہ جس کو عمران خان نے اتنا پرموٹ کیا ہوا ہے اور جو جل سیکیٹری کی کرسی پر رہے ہیں اور جو پوسٹر بوئے تھے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کیس ختم ہو گیا تو میں چلا گیا ہو سکتا ہے عمران خان کی غلطیاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں عمران خان نے غلطیاں کیوں ہوں گی آپ صحیح کہہ رہے ہیں حکمت عملی سے آپ کو جنونلی اختلاف ہوگا اور اب آپ مصطافی ہو چکے but this is also very important and this speaks volumes of the fact کہ آپ emotionally detached ہیں اور وہ اب psychological emotional attachment وہ والی نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ آپ تو عمران خان کے cases ہیں تو عمران خان خود آپ ان کو بھکتے ہیں مجھے عدالت میں بھی بیٹھ کے میں نے کیا کرنا ہے تو آپ واپس چلے گئے یہ انہوں نے انٹرویو میں بولا ہے تو یہ ایک اور بات تھی جو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں ایک اور بات جو مجھے confusing لگی ہے عصد عمر کی مطلب کہ عصد عمر تھوڑے واقعی confused لگے مجھے وہ یہاں پر لگے کہ جب انہوں نے کہا کہ کل کسی نے پوچھا وہ کہہ رہے تھے اپنے بارے میں کہ کل کسی نے مجھے پوچھا کہ یار آپ بات کر کے cases معاف کیوں نہیں کرا لیتے جیسے لگا کہ عصد عمر آپ cases سے mentally بڑے تنگ ہیں بتا رہے ہیں کہ کسی نے مجھے پوچھا کہ یار آپ بات کر کے cases معاف کیوں نہیں کرا لیتے تو میں نے کہا کہ نہیں کرانے میں نے نہیں کرانے میں نے اب کاشیف عباسی صاحب جو انکر ہیں انہوں نے آگے سے کہا کہ کس طرح آپ تو عدالت میں ہی لڑ سکتے ہیں آپ کے پاس option کونس ہے یعنی کہ cases معاف کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر cases آپ کے اوپر بنے میں تو وہ عدالتوں میں ہی ختم ہو سکتے ہیں تو cases معاف کیسے ہو سکتے ہیں تو اس پر انہوں نے جواب دیا وہ کہتے ہیں آپ اگر بات مان جائیں request کر دیں تو کیسز ماف ہو جاتے ہیں تو پھر اینکر نے کہا کہ آفر کہاں سے ہے تو پھر وہ کہا کہ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی سے انہوں نے پھر اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا نام لے لیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عصد عمر صاحب کی یہ جو گفتگو ہے کہ مجھے یہ آفر کسی نے کہا مجھے کسی نے کہا اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی کیسز ماف ہو سکتے ہیں اگر آپ مان جائیں ریکویسٹ کر دیں تو کیسز ماف کیوں نہیں کرا لیتے لیکن میں نہیں کرانا چاہتا تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کیسز کا اب ان کے اوپر ایک بوجھ ہے جس کو وہ فیس کر رہے ہیں مصطافی ہونے کے باوجود فی الحال وہ اس بوجھ میں بھی دبے ہوئے خود کو محسوس کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کہ انہوں نے ابھی پارٹی بھی نہیں چھوڑی ہے جیسے مثال کے طور پر فواد چودری نے چھوڑ دی ہے یا لی زیدی نے چھوڑ دی ہے یا کچھ اور لوگوں نے عمران اسماعیل نے چھوڑ دی ہے تو عصد عمر کی جو صورتحال ہے وہ ابھی ایسی ہے کہ وہ پارٹی کا عوضہ چھوڑ چکے ہیں لیکن پارٹی نہیں چھوڑے اور عوضہ چھوڑنے کے بعد وہ جیل سے تو باہر آ چکے ہیں لیکن وہ کیسز بھگتنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ریکویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس گفتگو سے تو یہی سامنے بات آتی ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے مطلب کہ اتنا پریشر نہیں لے سکتے تھے لیکن اتنا پریشر لے سکتے ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جیل والا پریشر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد ہی گوٹ ریڈ آف اٹ لیکن جو یہ پریشر ہے کہ کیسز میں نے نہیں معاف کرانے میں آؤں گا اس سے جو ہے وہ اس پریشر کو وہ لینا چاہتے ہیں اور ہی سٹل وانٹس ٹو ریمین اپارٹ آف پاکستان تحریک کے انصاف اچھا جی اگلی ایک اور امپورٹن بات مائنس ون کے حوالے سے انٹرویو میں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مائنس ون ہو نہیں سکتا پی ٹی آئے میں کیونکہ پی ٹی آئے امران خان ہے امران خان نہیں پی ٹی آئے ہے اور پی ٹی آئے کا جو ووٹ بینک ہے وہ امران خان کا ووٹ بینک ہے آسد عمر کے تو دو ووٹ نہیں ہیں رولر ایریاز میں کچھ لوگوں کے اپنے چند ہزار ووٹ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی پارٹی ٹکٹ کے بغیر سیٹ نکال نہیں سکتے ہیں اور اس وقت مائنس امران خان کا مطلب مائنس پی ٹی آئے ہے تو اس پر انہوں نے پھر آگے مزید جب سوال پوچھا گیا تو وضاعت کی کہ ہاں ایک صورت میں مائنس ون ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اگر امران خان کی مرضی سے ہو لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے یہ ان کے الفاظ تھے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ایک صورت میں مائنس ون ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ امران خان کی مرضی سے ہو لیکن مجھے پتا ہے کہ امران خان نہیں مانیں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ مائنس ون ہو یا نہ ہو اس کے اوپر پھر مزید انہوں نے بات نہیں کی اچھا اس کے بعد انہوں نے جو اختلافات کی بات وہ کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو یہ جو الیکٹیبلز ہیں پنجاب کے ان کے ساتھ رابطے میں اور ان کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اور فوج کے تعلقات ٹھیک ہو جائے نہیں تو پارٹی کو مزید نقصان ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات ہیں وہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے کامیاب اور الیکشن کی ڈیٹ ہمیں لینی چاہیے تھی اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے اور ہم مان جاتے ان کا یہ تھا جو گفتگو کا ان کا جو سپیرٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ جیسے پاکستان تحریکین صاف کا وہ جو واف تھا جس میں شاہ محمود قریشی فواد چودری اور علی زفر تھے وہ نہیں مانے یا پی ٹی آئی نہیں مانی ہے امران خان نہیں مانے تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اگر مان جاتے نا تو اسیبلی ڈیزولگ ہو جاتی جلائے میں قومی اسیبلی اور یہ معایدہ سپریم کورٹ میں داخل ہوتا کل کو اگر یہ لوگ مکر جاتے تو ایکسپوز ہو جاتے لیکن ہمیں یہ ڈیل کلوز کرنی چاہیے تھی اس کے اوپر پی ٹی آئی نے اپنا رد عمل دیا ہے وہ میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں تو اسد عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مذاکرات کامیاب نہیں ہوا ہے وہ جو تین رکنی کمیٹی امران خان نے بنائی تھی اور وہ سپریم کورٹ میں نہیں پھر وہ معایدہ جا سکا وہ اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں مانی جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا اس پر وہ مذاکرات پورے نہیں تو وہ نہیں مانی لیکن کسی صورت ہمیں وہ کر لینے چاہیے تھے جولائے میں اسیبلی ڈیزولف ہو جانی تھی الیکشنز اس کے بات ہو جانے تھے اچھا جی پھر انہوں نے کہا کہ جو بڑے فیصلے ہیں جو چھوٹے فیصلے ہیں وہ تو بہت سارے امران خان صاحب اس میں دوسروں کی بھی سن لیتے ہیں لیکن جو بڑے فیصلے ہیں بڑے فیصلوں میں وہ نہیں سنتے اور مثال کے طور پر قومی اسیبلی میں استیفوں کی بات تھی تو اسی فیصد جو عراقین اسیبلی تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ استیفے دیے جائیں شاہ محمود قریشی نہیں چاہتے تھے میں نہیں چاہتا تھا لیکن فواج چودری بہت سٹرونگلی سپورٹ کر رہے تھے کہ اسیبلی سے استیفہ دے کے بات نکلنا چاہیے فواج چودری is a very interesting character اور کسی دن ایک وی لوگ پورا فواج چودری پہ بھی کرے گے کیونکہ جو فیصلے یہ جتنے بھی حسد عمر بھی کہہ رہے ہیں نا کہ شاہ صاحب بھی نہیں چاہتے تھے میں بھی نہیں چاہتا تھا عصیفی صد نیشنل اسیبلی کے ممبر بھی نہیں چاہتے تھے اور پنجاب اور کے پی کے اسیبلی کے 99% ایمپی ایز بھی ان اسیبلیوں کو ڈیزولف کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن فواج چودری چاہتے تھے تو فواج چودری یہ جو aggressive strategy تھی نا پاکستان طریقہ انصاف کی اسیبلیوں سے بھی باہر نکل جاؤ تحلیل بھی کر دو اس میں فواج چودری کا قلیدی کردار ہے اور فواج چودری ہوا کے کسی ایسے گھوڑے پر سوار تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ جو صرف ہماری پلاننگ ہے اس کے تحت ریزلٹس آئیں گے لیکن نتائج آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک پلاننگ کے مطابق نہیں آتے ہیں نتائج تو پھر جب تصادم ہوتا ہے تو اس میں پھر مختلف قسم کے نتائج آتے ہیں اور وہ پھر آئے لیکن جو لوگ عمران خان کو کنونس کرنے والے تھے فواج چودری صاحب جیسے وہ لوگ پھر سب سے پہلے پارٹی چھوڑ کے گئے سب سے پہلے پارٹی چھوڑ کے جانے ہوئے یعنی کہ اگر آپ نے کنونس کیا تھا مشورہ دیا تھا کہ جی یہ فیصلے درست ہیں تو اب جب ان فیصلوں کے نتائج بھگتنے کا وقت ہے تو پروپرائیٹی ڈیمانڈز کے آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے تو ہونا بھئی کیونکہ وہ فیصلے لینے میں آپ نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا تھا آپ نے پوش کیا تھا آپ تو وزیر تھے آپ تو مشیر تھے تو آپ تو بولتے تھے ان کو مشورہ دیتے تھے تو سب سے پہلے پھر ان لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی بہرحال انہوں نے کہا کہ جی میں خلاف تھا اور میں نے خان صاحب سے کہا کہ ڈیو ریل آئیس کے نائنٹی نائن پرسنٹ ایم پی ایز نہیں چاہتے ہیں کہ پارٹی کو ڈیزولف ہی دے آخری سوال جو ان سے آنکر نے پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو بیلٹ پیپر پر نظر آ رہی ہے آنے والے انتخابات میں تو انہوں نے کہا ہونی تو چاہیے یہ نہیں کہا کہ نظر آ رہی ہے یا ہوگی یا اگر نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی کیسے نہیں ہوگی پارٹی کو کیسے بین کر سکتے ہیں یہ سیاست سے پارٹی کو کیسے آؤٹ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا ہونی تو چاہیے آگے میں کچھ نہیں اس کے بعد انہوں نے کی وضاعت نہیں کیا اچھا اب پاکستان تحریک انصاف کا جو اس کے اوپر رد عمل آیا وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ حسد عمر کے خیالات میں ابہام اور کنفیوشن واضح ہے حسد عمر کا یہ دعویٰ کہ چیئرمن کی سٹریٹیجی پر اختلافات کے باعث سیکیٹری جنرل کی ذمہ داریوں سے الگ ہوا حقیقت سے متصادم دکھائی دیتا ہے حسد عمر کو چیئرمن یا جماعت کے فیصلوں سے اختلاف تھا اور وہ ان پر عمل درامت کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے تو اسی وقت منصب سے الگ ہوتے حسد عمر نے تسلیم کیا کہ نو میں کے واقعات کی منصوبہ بندی تحریک انصاف کے کسی اجلاس میں نہیں کی گئی اب جبکہ ایک منصوبے کے تحت پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو انہیں استیفہ دینا یاد آیا اس میں ان کا ذاتی مفاد تو چھپا ہو سکتا ہے لیکن پارٹی کا نہیں حسد عمر کے خیال میں تحریک انصاف کو دیگر سیاسی قائدین سے گفتگو کے دروازے بندنی کرنے چاہیے تھے حسد عمر بطور سیکیٹری جنرل ان بے شمار کوششوں سے آگاہ ہے جو ان سیاسی جماعتوں سے قومی معاملات پر باتچیت کے لیے کی گئی حسد عمر خود یہ موقف اپنایا کرتے تھے کہ جب بھی ان جماعتوں سے باتچیت کی کوشش کی جاتی ہے یہ این آرو کے حصول کے علاوہ کسی اور اجنڈے پر بات نہیں کرتے اپنی کرپشن اور چوری کی معافی کے علاوہ ان سیاسی جماعتوں کا کوئی دوسرا حدف نہ پہلے تھا نہ آج ہے حسد عمر شاید بھول گئے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت ہاتھ لگنے پر سیاست کے لبادے میں ان مجرموں نے این آرو ٹو حاصل کیا اور نیب کو لپیٹ دیا سپریم کورٹ کی جانب سے موقع دیے جانے پر ڈیل کو حتمی شکل دینے کے حوالے سیاست عمر کے خیالات میں بھی ابحام واضح ہے مذاکرات کے بے نتیجہ خاتمے کی وجہ تحریک انصاف نہیں بلکہ پی ڈی ایم کی جانب سے انتخاب میں شکست کا خوف اور ان سے فرار کی خواہش تھی تحریک انصاف نے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا تحریک انصاف نے ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات کے انعقاد کی حکومتی خواہش کے پیش نظر چودہ مئی کی تیشدہ تاریخ پر لچک کا مظاہرہ کیا تحریک انصاف نے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ناغذیر آئینی ترمیم کے لیے تعاون کی بھی پیشکش کی مذاکرات کے وقت کے زیا مذاکرات کو وقت کے زیا آئین کی خلاف ورزی اور سپریم کورٹ کی حکم عدولی کا ذریعہ بنانے کی حمایت ہرگز ممکن نہ تھی چنانچہ عصد عمر اپنے ناقابل دفاع فیصلے کی توجیہات کریں مگر حقائق سے چشم پوشی سے گریس کریں عصد عمر جماعت پر مشکل وقت پڑھنے سے پہلے ایک اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے الہدگی کا فیصلہ کرتے تو شاید اس میں وزن ہوتا مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف تو یہ پی ٹی آئے کا اس کے اوپر رد عمل ہے جو عصد عمر صاحب کا کل رات کا انٹرویو تھا اور آخری چیز یہ کہ اس کے بعد ایک نوٹیفکیشن سرکلٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ عصد عمر کی میمبرشپ منسوخ کر دی گئی ہے تو پی ٹی آئے کا جو افیشل ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے یہ بتایا گیا کہ یہ فیک نیوز ہے عصد عمر کے حوالے سے ان کی بنیادی رکنیت موطل یا ختم یا منسوخ کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئے نے یا عمران خان چیئمن پی ٹی آئے نے کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا بہت شکریہ بھی لوگ دیکھنے کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ